بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں زندگی میں اکثر ایسے انسان اچانک ہمیں مل جاتے ہیں جو ہماری زندگی اور ہماری سوچ کو بدل کر رکھ دیتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا اور میں آج سے پہلے اس بات کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کر پایا تھا میرا گھر ایک متوسط علاقے میں تھا میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا جس کی وجہ سے کم عمری میں ہی ماں باپ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ میں بڑا ہوں اور مجھے اپنے چھوٹے بہن بائیوں کو سنبالنا ہے میں نے اس بات کو خود پر ایسا سوار کیا تھا کہ خود کو اپنے چھوٹے بہن بائیوں کا باپ تصور کرنے لگا تھا بہن بائیوں کی ہر ضرورت پوری کرنا ان کا خیار رکھنا مجھ پر فرض ہو گیا تھا میرے والد کی ہمارے آبائی علاقے میں زمینیں تھی جن پر وہ کھیتی باری کر کے گھر چلا رہے تھے دو چچا تھے جو زمینوں کا بٹوارہ ہوتے ہی اپنے حصے کی زمین بیچ کر شہر میں شفٹ ہو گئے تھے مگر میرے باپ نے ایسا کرنا چاہا تو دادی نے روک دیا وہ میرے ابو کی منت کرنے لگی کہ باپ کی محنت سے بنائی زمینوں کو یوں دوسروں کو بیچ کر زمین بڑھ کے لیے اپنے وطن سے ناتا مت توڑو دادی چاہتی تھی کہ دادا کی خریدی زمین نسلوں تک چلتی رہے میرے چچا ایسے معاملات میں مرضی کرنے والے انسان تھے مگر میرے ابو مان گے اور اپنی زمین پر فصل اگا کر گھر چلانے لگے ہم بہن بائی کچھ بڑے ہوئے تو میری امی نے زد کرنا شروع کر دی کہ میرے چچاہوں کی طرح ہمیں بھی ہمارے ابو شہر لے جائیں اور ہماری تعلیم پوری کروائیں ابو دادی کے باستو اور امی کی زد کے درمیان پھنس کر رہ گئے تھے در حقیقت وہ ابو خود بھی اپنی ذرہیز اور پھلتی پھولتی زمین چھوڑ کر شہر میں دکے نہیں کھانا چاہتے تھے امی ابو کے درمیان مسلسل ایک سال کی بحث اور نرازگی کے بعد یہ تیپ آیا کہ شہر میں کرائے پر گھر لے کر ہم سب شہر چلے جائیں اور ابو وہیں گاؤں میں رہیں مگر اس فیصلے پر دادی کو پھر سے اتراز ہوا تھا کہ میرے ابو اکیلے گھر میں نہیں رہیں گے وہ ہمارے ساتھ شہر آنے پر انکار کر گئے جبکہ ابو ہم بچوں اور امی کو اکیلے شہر میں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے وہ امی کی زد پر انہیں بھی سمجھانے لگے کہ ان جیسی گاؤں کی سادہ اور جوان عورت کا بچوں کے ساتھ اکیلے شہر میں گزارا نہیں ہو سکتا میری امی واقعی بہت سادہ عورت تھی ان کو اچھے بڑے لوگوں کی سمجھنا تھی نہ وہ کسی کی چلا کی سمجھ باتی تھی بہت سوچو بچار کے بعد امی نے ابو سے کہہ دیا کہ وہ ابو کے ساتھ گاؤں میں رہیں گی اور ہم بچوں کے ساتھ دادی شہر میں رہیں وہ ہر حال میں ہم بچوں کو اچھی تعلیم دیلوانا چاہتی تھی امی کی زد دیکھ کر مجبورن دادی ہم بچوں کے ساتھ شہر شیفٹ ہو گئی امی کو میرے ہوتے ہوئے چھوٹے بچوں کی کوئی پڑھوانی ہوتی تھی کیونکہ میں شروع سے بہن بائیوں کو اچھے سے سنبھال لیتا تھا شہر آتے ہی ہم سب اچھے سکولوں میں داخل ہو گئے دل لگا کر پڑھنے لگے دادی چاکو چوبند اور صحت مند عورت تھی وہ گھر کا سارا کام آرام سے کر لیتی تھی امی خوشنی کہ اب ہم بھی اپنے چچہ ذات بہن بائیوں کے برابر ہو گئے ہیں میں نے دسویں جماعت کا امتحان دیا تو کالج میں داخل ہوتے ہی دادی ناراض ہونے لگی کہ میں شہر کی زندگی میں گل مل کر بدل جاؤں گا اور شہر کا توڑ طریقہ بنالوں گا میں نے دادی کو منانے کے لیے ان سے سوال کیا کہ میں ایسا کیا کروں کہ وہ مطمئن ہوگی حالانکہ میں جانتا تھا میں کبھی نہیں بدلنے والا دادی نے میرے سوال پر فرمائش کی کہ میں شہر کے اچھے مدریسے سے قرآن حفظ کروں تاکہ دنیا کے ساتھ دین بھی مجھے آ جائے دادی نہیں جانتی تھی ان کی یہ فرمائش ان کے لیے مصیبت بننے والی تھی اگر وہ آنے والے وقت کو جان لیتی تو شاید مجھے قریبی مسجد بیج دیتی مگر کبھی مدریسہ بیجنے کا نہ سوچتی میں دادی کی خوشی کے لیے فوری مان گیا ہم بہن بائیوں کو ویسے بھی دادی اور مانے بچپن سے ہی نماز قرآن کی عادت ڈال دی تھی اور ہمیں نماز پڑھنے یا قرآن پڑھنے سے کوئی اکتاحت نہیں ہوتی تھی میں بھی خوشی خوشی اپنے گھر والے علاقے کے قریبی موجود ایک بڑے مدریسے میں قرآن حفظ کرنے کے لیے داخل ہو گیا میری زندگی بہت مصروف ہو گی کولیج اور مدریسے کے بعد میرے پاس بہن بائیوں کو پہلے کی طرح وقت دینے کا موقع نہیں ملتا تھا سب بہن بائیوں کو دادی نے سنبھال دیا تھا اور میں جو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا میرے ساتھ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری آنکھیں کھول دی تھی میں گاؤں کا سادہ لڑکا تھا جسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ شہر میں آج کل کیا ہونے والا ہے ایک روز میں ممول کے مطابق مدریسے کی جانب جا رہا تھا گرمیوں کی دوپہر تھی جس کی وجہ سے گلیاں بالکل سنسان پڑی تھی میں سر جھکائے اپنے راستے پر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک گر کا گیٹ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکی باہر نکلی میں نے بے اختیاری میں سر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تو ایک پل کے لیے میری نظر اس چہرے سے ہٹ نہیں پائی تھی وہ انتہا کی حسین اور نوم اور لڑکی تھی اس کی دمکتی دودیا رنگت اس وقت دوب کی تمازت سے سرخی میں ڈوبی ہوئی تھی اور نکوش اتنے پرکشش تھے جیسے اللہ نے بہت فرصت سے اسے بنایا ہو میں شریف تھا اور مجھے لڑکیوں میں کبھی دلچسپی نہیں ہوئی تھی مگر تھا تو ایک مردی نہ چاہتے ہوئی بھی اس لڑکی کے حسین چہرے نے میری توجہ کھینچ لی تھی مگر اچانک اس لڑکی کی حرکت نے مجھے گبرانے پر مجبور کر دیا تھا میرے یوں یکٹک دیکھنے پر وہ لڑکی مسکرا کر میری طرف ہاتھ بڑھا گئی تھی میں جٹکہ کھا کر سیدھا ہوا اور اپنی نظرے اس حسین چہرے سے ہٹا کر تیزی سے آگے بڑھ گیا میرا وجود پسینے سے تر ہو گیا تھا اپنی بے اختیاری پر مدریسے میں پہنچ جانے تک میں خود کو لانتان کرنے لگا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں مدریسہ پہنچ کر قرآن پاک پڑھتے ہوئے میرے دماغ سے سب نکل گیا شام کو گر لوٹا تو میں دن ہوئے واقعہ کو بلکل ہی بھول چکا تھا دوبارہ وہ لڑکی کبھی سامنے نہ آتی تو شاید میں کبھی اپنی وہ بے اختیاری کو یاد نہ رکھ پاتا مگر اگلے کچھ دنوں میں ہی اس حسین لڑکی نے میرے ہوش ٹھکانے لگا دیئے تھے میں اگلے روز اسی طرح معمول کے مطابق دماغ میں اپنی منزل دہراتا آگے بڑھ رہا تھا جب اسی گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے میرے قدم بے اختیار رکے کیونکہ این وقت پر گیٹ کھول کر اسی طرح وہ لڑکی باہر نکلی اور میرے سامنے آ کر رکھی اس کے یوں سامنے رکنے پر مجھے بھی قدم روکنا پڑے تھے مگر میں نے اسے دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی وہ میری رکنے پر مجھ سے بولی کہ تمہیں محلے میں کل پہلی بار دیکھا ہے تم نہیں آئے ہو وہ نہائیت بیتکلفی سے سوال کر رہی تھی میں اس کی بے تکلفی پر تب اٹھا تھا میں اسے دیکھنے سے گریز بڑھتا رہا تھا اور ایک وہ تھی جو مجھ سے بات کر رہی تھی میں نے قدر سخت لہج میں کہا کہ وہ مجھے توجہ نہ دے اور اپنا کام کرے میں اتنا بول کر اس کے ساتھ سے گزر جانا چاہتا تھا بگر اس لڑکی کی حرکت پر مجھے کرنٹ سا لگا تھا وہ مجھے روکنے کے لیے میرا بازو پکڑ چکی تھی میں گسے سے سرخ ہو گیا اور اپنا بازو جھٹکے سے چھروا کر باگنے کی انداز میں وہاں سے چلا گیا وہ لڑکی مجھے پکار کر بات کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی مگر میں انسو نہیں کر گیا اس روز میں مدرسے میں پہنچا تو میری حالت خراب ہو رہی تھی غیرت کے مارے میرا چہرہ سرخ ہو رہا تھا میں نے تھنڈا پانی پیا اور گہرے گہرے سانس بھر کر قرآن پڑھنے بیٹھ گیا قرآن پڑھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح میرے دماغ سے ہر بات نکل گئی اور میں پور سکون ہوتا چلا گیا تھا مگر اس روز جب میں چھٹی ہو جانے پر شام کے وقت گر کی طرف روانہ ہوا تو اس لڑکی کی حرکت یاد آگی تھی مجھے اس لڑکی سے اتنا خوف محسوس ہوا کہ میں شام کے وقت بھی اس کے گر کے سامنے سے گزرنے سے گبرانے لگا اگلے روز دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے میں سارا دن گھر رہا اور بہن بائیوں کے ساتھ ساتھ دادی کو سنبالتا رہا اس مصروفیت کے دوران وہ لڑکی پھر سے میرے دماغ سے نکل گئی اور ایک تھکا دینے والا دن گزار کر جب میں رات کو سویا تو فوری نیند آ گئی اگلے روز میں کالیج نہیں گیا مگر دادی کے کچھ سنبھلتے ہی مندرسے کے لیے روانہ ہو گیا میں جب اسی گلی اور اس گھر کے آگے سے گزرا تو یہ دیکھ کر ٹھٹا گیا کہ وہ لڑکی اپنے گھر کے آگے پہلے سے موجود تھی اور بچین سی ٹہل رہی تھی وہ مجھے دیکھ کر باگتے ہوئے مجھ تک پہنچی اور پریشانی سے پوچھنے لگی کہ میں کل کیوں نہیں آیا مجھے اس لڑکی کے یوں چپکنے پر حیرت ہو رہی تھی میں اس سوال کو نظر انداز کر کے آگے چلا گیا اس روز بھی وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش میں مجھے روکنے کے لیے آوازیں دیتی رہی مگر میں نہیں رکا میں اپنی طرف سے اس لڑکی کو جواب نہ دے کر وہ اس کی حد دکھا آیا تھا مگر وہ اگلے روز پھر سے موجود تھی اور اسی طرح فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی وہ بار بار میرے قریب آ کر مجھے اپنے حسن سے ورگلانے کی کوشش کرتی تھی اور مجھے اس سے زیادہ خود پر گصہ آتا تھا کہ اگر پہلے روز میں بے اختیاری ظاہر نہ کرتا تو شاید ایسا کبھی نہ ہوتا وہ لڑکی شاید مجھے اس روز یوں یکٹک دیکھنے کی وجہ سے کمزور نفس کا مان بیٹھی تھی اس لیے اپنی حسن کا جال بیچھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اگلے روز اور اس کے بعد بلا ناگہ وہ روزانہ میرے راستے میں موجود ہوتی تھی اور اسی طرح مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی میں بھی روزانہ اسے ویسے ہی سختی سے نظر انداز کر کے گزر جاتا تھا مجھے لگا تھا کہ میرے یوں نظر انداز کرتے رہنے پر وہ لڑکی ہدھی ہار مان جائے گی اور پیچھے اٹ جائے گی مگر میں غلط تھا اس معاملے میں وہ لڑکی بہت مستقل مزاج تھی میرے اگنور کرنے پر بھی وہ پیچھے نہیں اٹی تھی بلکہ دن بعد دن اس کی دیتا دلیڑی بڑھنے لگی وہ اکثر مجھے بازویاں ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی روکنے کی کوشش کرتی اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی میں اسے تنگ آ گیا مجھے لگنے لگا وہ پاگل ہے کیونکہ اس جیسی کم عمر اور نہائیت حسین لڑکی کو میں کاروباری اور بدکیدار لڑکی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا میں نے تنگ آ کر مدرسے تک جانے کا اور راستہ تلاش کرنے کی بھی کوشش کی تھی مگر مجھے دوسرا کوئی راستہ نہیں ملا تھا کیونکہ میں اس علاقے سے ناواقف تھا اور زیادہ گلیوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا مجبوراں مجھے روزانہ اس لڑکی کے گر کی آگے سے گزرنا پڑتا تھا میں نے وقت سے پہلے جانے کی کوشش کی مگر مجھے تب اندازہ ہوا کہ وہ لڑکی شاید گر کی اندر سے گلی میں ہی جانگتی رہتی تھی اس لیے میں جب بھی گزرنے لگتا وہ گیٹ کھول کر سر پر پہنچ جاتی اس سب سے تنگ آ کر میں نے دادی کو سارا ماجرہ بتانے کا سوچا میں چاہتا تھا کہ دادی اس لڑکی کے گر جا کر اس کے گر والوں کو بتایا کہ وہ تپتی دوپیر میں گلی میں نکر کر کھڑی ہو جاتی ہے مجھے پوری امید تھی کہ تب وہ لڑکی حد میں رہتی مگر مجھے اس کی محلت نہیں ملی اور میری خالہ کی بیٹی کی شادی سر پر آگی امی نے میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود زد کر کے مجھے بھی باقی بہن بائیوں کے ساتھ گاؤں بلوا لیا میں نے شادی کے لیے دو دن بمشکل گاؤں میں گزارے تھے اور واپس ہو لیا تھا مگر ان دو دنوں میں میں دادی کو سب بتانا بھول گیا تھا اگلے روز میں معمول کے مطابق مدرسہ جانے لگا تو تب مجھے اس لڑکی کا خیال آیا اور میں سر پیٹ کر رہ گیا دل میں سوچ لیا کہ آج جا کر ہر حال میں دادی کو سب بتاؤں گا مگر اس روز دادی کو بتانے کی محلت نہیں رہی تھی اور جو میرے ساتھ ہوا وہ میرا موہ ہمیشہ کیلئے بند کر گیا تھا میں اس گلی سے گزر رہا تھا کہ لڑکی معمول کے مطابق اپنے گر کا گیٹ کھول کر میرے سامنے آگئی تھی مگر اس روز اس کا انداز مختلف تھا وہ بری طرح رو رہی تھی اور اس کی حالت بہت الجی بکھری سی تھی وہ میرے سامنے آ کر روتے ہوئے التجائیں کرنے لگی کہ میں اس کی ماں کو جا کر دیکھوں کیونکہ اس کی ماں اچانک بے ہوش ہو گی ہے اور وہ گر پر اکیلی ہے میں نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا میرا ہمدرد دل اس لڑکی کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا میں نے اسے تسلی دی اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا اور وہی میری زندگی کی سب سے بڑی بےوقوفی تھی کیونکہ اس لڑکی نے گھر میں داخل ہوتے ہی گیٹ بند کر کے کنڈی لگا دی تھی اور اپنے آنسو صاف کرتی سیدھی ہو گئی میں نے ٹھٹے کر اسے دیکھا تو وہ سنجیدہ سی مجھے دیکھ رہی تھی اور اس سے پہلے کہ میں واپسی کے لیے پلٹتا یا اس لڑکی کو اس دوکے بازی کے لیے کچھ کہتا اچانک کہ کمرے سے تین لڑکیاں نکل کر میرے سامنے آ گئیں وہ لڑکیاں اس لڑکی کی نسبت قدرے گندومی رنگت اور عام نکوش کی مالک تھی میں اس طرح اتنی ساری لڑکیوں کو دیکھ کر گبر آ گیا تھا مجھے اس لڑکی پر گصہ بھی آ رہا تھا جو اتنا برا جھوٹ بول کر مجھے اپنے گھر میں لائی تھی اس سے پہلے کہ میں اس لڑکی پر گصہ کرتا وہاں میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میری رونگٹے کھڑے کر گیا اور میں بولنے کی قابل ہی نہیں رہا تھا اس روز مدریسہ جانے کی بجائے سر شام میں گھر پہنچ گیا میری قسمت اچھی تھی کہ دادی چھت پر میری چھوٹی بہن بائیوں کو قرآن پڑھانے میں مصروف تھی اس لیے میرا سامنہ کسی سے نہیں ہو پایا ورنہ میرا حلیہ اور شکستہ حالت دیکھ کر یقیناً دادی مجھ سے سوال کرتی میں اپنے کمرے میں جا کر گھر گیا اور کتنی دیر سوچ میں مبتلا ساکت سا بڑھا رہا میری زندگی ہمیشہ سادہ اور سیدھی سادھی رہی تھی میں نے شہر آ کر بھی نہ کبھی کسی کو توجہ دی تھی نہ کسی کے معاملات میں گسا تھا اس لیے اب کالج میں دوسرا سال ختم ہونے کو تھا مگر میں ابھی تک اندر سے وہیں گاؤں کا سادہ سا لڑکا تھا مگر آج جو کچھ میں نے جیلا تھا اسے دیکھ کر مجھے پہلی بار شہر کی بے رہم زندگی اور ظالم لوگوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی شام کے وقت دادی نیچے آئی تو مجھے پہلے سے گھر میں دیکھ کر ٹھٹر گئی دادی نے حیران ہو کر مجھ سے جلدی لوٹ آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولا کہ ہمارے کاری صاحب ضروری کام سے کہیں چلے گے اس لیے میں جلدی چھٹی دے گئی تھی میں نے ان کچھ دنوں میں بہت سے ایسے کام کیے تھے جو زندگی میں پہلی بار کر رہا تھا اور مجھے یہ بات اتنی پریشان کر رہی تھی کہ میرا دل شہر سے اکتانے لگا میرا دل چاہا کہ میں سب چھوڑ چار کر واپس گاؤں چلا جاؤں اور اپنی ماں سے کہہ دوں کہ شہر کی زندگی بہت ظالم ہے اور اگر ہم یہاں رہے تو ان کی تربیت زائع ہو جائے گی اور اگلے روز مدریسہ جانے کے لیے اس علاقے کی ہر گلی چھان ماری اور آخر کار مدریسے تک جانے کا ایک لمبا دوسرا راستہ ڈھونڈ نکالا میں روزانہ اسی راستے سے مدریسہ جانے لگا اور اس لڑکی کو بھول گیا اب میری زندگی میں قدر سکون آ چکا تھا میرا حفظ قرآن تقریباً مکمل ہونے والا تھا اور میں جلد یونیورسٹی کا طالب علم بننے والا تھا ایک روز میں مدریسہ جا رہا تھا کہ راستے میں مٹی کا کوئی باری ٹرک اُلٹ جانے کی وجہ سے پورا راستہ بند ملا میرا مدریسہ جانا بھی ضروری تھا میں راستہ بند پا کر پریشان ہو رہا تھا اور وہاں سے مدریسہ پہنچنے کا وقت بھی بہت کم بچ گیا تھا مجھے تب اتنے وقت بعد اسی پرانے راستے کا خیال آیا جو کہ سیدھا مدریسے کے سامنے جا رکھتا تھا اس راستے کے ساتھ ہی مجھے اس لڑکی کا بھی خیال آ گیا اس کا خیال آتے ہی میرے آساب تنگے تھے پہلے میں نے سوچا کہ اس راستے پر جانے سے اچھا تھا کہ میں مدریسہ ہی نہ جاؤں مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ اتنے وقت بعد وہ لڑکی شاید وہاں اب ہو بھی نہیں مجھے یاد آ رہا تھا کہ اس روز کیسے اس ایار لڑکی نے مجھے اپنی ماں کی بیماری کا جھوٹا بہانہ بنا کر اپنے گھر بند کر لیا تھا حالانکہ اس گھر میں اس کے علاوہ تین اور لڑکیاں رہتی تھی اور گھر میں کوئی عورت موجود ہی نہ تھی وہ لڑکیاں مجھ سے جو الفاظ بول رہی تھی وہ مجھے حیرت سے گنگ کر گی تھی وہ کسی ماہر ڈاکو کی طرح مجھے اپنا سارا سامان اور پیسہ نکال کر دینے کا بول رہی تھی جو میں نے گسے سے انکار کیا تو وہ مل کر مجھے دبوچتی میری تلاشی لینے لگی میں اتنا کمزور ہرگز نہیں تھا کہ ان لڑکیوں کی گرفت سے نہ نکل پاتا مگر میں حیرت سے اتنا دنگ رہ گیا تھا کہ ہلی نہیں پایا وہ میرا موبائل اور پیسے وغیرہ نکال کر اپنے قبضے میں کر چکی تھی اور مجھے دمکانے لگیں کہ اگر میں نے کسی کو یہ بات بتائی تو وہ محلے میں مشہور کر دیں گی کہ اکیلی لڑکیاں دیکھ کر میں نے ان لڑکیوں کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے میں لب بینچتا اس گھر سے نکلنے والا تھا کہ اس گھر کا مرد پہنچ گیا وہ اس روز شاید کسی کام کی وجہ سے جلدی گھر لوٹ آیا تھا وہ مرد مجھے دیکھ کر بھڑک اٹھا اور میرا گیرے بان پکڑ کر جٹکہ دیتے ہوئے سوال کرنے لگا کہ میں اس کے گھر اس کی جوان بیٹیوں کے پاس کیا کرنے آیا ہوں میں بھی کچھ بولتا کہ بھئی حسین لڑکی انچا انچا رونے لگی اور بولی کہ میں کتنے روز سے انہیں حراسہ کر رہا تھا اور آتے جاتے ان کے گھر کا دروازہ بجاتا ہوں آج گھر کا دروازہ گلتی سے کھلا رہ گیا تو میں گھر میں گس کر انہیں چھیر رہا تھا اس کی بات سنتے ہی باقی لڑکیوں نے بھی ہاں میں ہاں ملالی اور وہ مرد مجھے کسی جانور کی طرح مارنے پیٹھنے لگا وہ مجھے بری بری گالیاں دیتا اپنے گھر سے باہر دکیل گیا تھا اور میں ساکت سا اسی چھوٹی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا تھا جو روزانہ مجھ پر اپنے حسن کا جال بچھانے کی کوشش کرتی تھی اور آج مجھے پھنسا کر الٹا مجھ پر ہی الزام لگا چکی تھی اس روز کے بعد سے میں اس گلی میں دوبارہ کبھی نہیں گیا تھا مجھے شہر کی لڑکیوں سے نفرت ہوگی تھی میں اپنے تعلیمی ادارے میں بھی لڑکیوں سے ایسے پرہز برتنے لگا جیسے وہ کوئی زہریلی چیز ہو آج اتنے وقت بعد میں اس کی راستے کی جانی بڑھ گیا میرا دماغ بار بار مجھے روک رہا تھا اور مجھے یہی خوف ستا رہا تھا کہ مجھے پہلے کی طرح وہی لڑکی راستے میں مل گئی مگر میں چلتا چلتا مدریسے تک پہنچ گیا وہ لڑکی راستے میں نہیں آئی تھی میں اتمنان سے اپنا سبق وغیرہ پڑھ کر شام کو اسی راستے سے واپس آیا مگر اس لڑکی کے گھر کے آگے سے گزرتا ٹھٹک گیا وہ لڑکی شام کے وقت اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر بھی سر جھگا گی مگر اٹھ کر مجھے تک نہیں آئی تھی میں اس کے ساتھ سے گزر کر آگے نکل گیا مجھے اتمنان ہوا کہ وہ لڑکی اب میرے پیچھے نہیں آئی تھی میں اپنے امتحانات سے فارغ ہو چکا تھا اور چھوٹیاں ہو جانے کی وجہ سے مجھے اگلے روز سے فجر کے بعد مدرسہ جانا تھا وقت بلکل ہی بدل جانے کی وجہ سے میں اگلے روز بے ساختہ اسی راستے سے مدرسے کی جانی بڑھ گیا لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے جب اس لڑکی کے گھر کے گیٹ پر پہنچا تو سامنے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی کیونکہ سامنے وہی لڑکی پچھلی شام والے ہلیے میں اسی طرح گیٹ کے باہر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی حالت بہت قراب ہو رہی تھی میں بے ساختہ اس کے پاس پہنچا اور حیرت سے سوال کیا کہ وہ کلسی سی جگہ بیٹھی ہے میرے سوال پر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھی اور تاثرات خوف زدہ تھے میں اس کی حالت پر ٹھٹا گیا میں مدرسہ جانے کا بھول کر اس لڑکی کو سنبھالنے لگا میں یہ بھی بھول گیا کہ وہ میرے ساتھ کیا کچھ کر چکی تھی میں نے اسے سنبھال کر کھڑا کیا تو وہ لڑ کھڑا کر زمین پر گرتی بے ہوش ہو گئی میں تبڑا گیا میں اس کے گھر کا دروازہ بجا کر ان لوگوں کو اطلاع دینا چاہتا تھا مگر اس لڑکی کا ایک پوری رات گھر سے باہر رہنے کا صاف مطلب یہی تھا کہ اسے گھر سے نکالا گیا تھا مجبوراں میں اسے اپنے گھر لے گیا دادی مجھے ایک جوان لڑکی کے ساتھ دیکھ کر ٹک گئی تھی میں نے فیلال لڑکی کو سنبھالنے کا کہا تو وہ خموشی سے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے مگر اس لڑکی کی بے انتہا حسن کو دیکھ کر دادی ٹھٹک رہی تھی وہ ہوش میں آئی تو دادی کے سوال کرنے پر زور زور سے رونے لگی دادی نے کبرا کر اسے چپ کروایا میں اس کے جاگنے پر دادی کی کمرے کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا مجھے اس لڑکی پر ترس بھی آ رہا تھا مگر اس پر یقین بالکل نہیں تھا وہ اب بھی آنکھ کھولتے مجھ پل ازام لگا سکتی تھی مگر وہ ہوش میں آنے کے بعد مجھے نہ دیکھ کر یہی سمجھی کہ کسی اور کے گھر ہے اور دادی کے پوچھنے پر اس نے دادی کو ساری بات بتا دی اس نے دادی کو بتایا کہ ماں باپ کی وفات کے بعد خاندان والوں کے موں موڑ لینے پر اسے باپ کے دور پڑے کے ایک کزن نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اس مرد کی بھی صرف تین بیٹیاں تھی اور بیوی وفات پا چکی تھی اس مرد کی بیٹیوں نے لڑکی کو قبول نہیں کیا تھا وہ اس کی حسین صورت سے جلن کا شکاہ رہنے لگی اور باپ کے جاتے ہی اسے لڑنے لگتی تھی اس لڑکی کے رونے اور منتے کرنے پر وہ صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ وہ لڑکی ان کے لیے مردوں کو رجا کر گھر میں لائے اور وہاں وہ دمکا کر ان مردوں کو لوٹ لیتی تھی چھوٹا سا محلہ تھا جہاں سب عام لوگ رہتی تھی ہر گھٹیا مرد جو حسین اور کم ہوں لڑکی کو دیکھ کر رال ٹپکاتا گھر میں داخل ہوتا وہ خود کو لٹوا کر بھی اپنی عزت رکھنے کے لیے زبان بند رکھ کر باہر جاتا تھا ان کی ہر وقت ایسی حرکات نے سب کو حبردار کر دیا تھا اور مردوں نے اس لڑکی کے جال میں پھنسنا بند کر دیا تھا جبکہ اس مرد کی بیٹیوں کا اس لڑکی پر دباؤ بڑھنے لگا کہ وہ کوئی نیا شکار لائے کیونکہ ان کے پیسے ختم ہو گئے تھے جن سے وہ باپ کی گیر موجودگی میں باہر سے چٹکھارے دار اشیاء مگوا کر کھاتی تھی ان دنوں میں اس گلی سے گزرا تو اس لڑکی نے مجھے بھی پھنسا لیا میں ہاتھ نہیں آیا تو ان لڑکیوں کی گھر سے نکال دینے کی دمکی پر وہ لڑکی مجھے جھوٹ بول کر اپنے گھر لے گی تھی اور میرے بات بھی ایسے ہی وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو گھر لے جاتی رہی مگر ایک روز گلی میں کسی مرد نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی وہ ڈڑ کر گھر میں بند ہو گئی اور اس کے بعد سے پچھلے تین ماہ سے وہ گھر سے نکل کر مردوں کو گھر لانے والے کام سے صاف انکار کر کی وہ ڈڑ گئی تھی مگر اس کے انکار پر ان لڑکیوں نے اس کا وہ مردوں کو گھر لانے کا اور دوپیر میں گھلی میں نکلنے کا کام اپنے باپ کو بتا دیا جس پر اس مرد نے اسے بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا وہ سب بتا کر رو رہی تھی اور مجھ اس دنیا کی بے رحمی پر حیرت ہو رہی تھی وہ لڑکی اب ہمارے گھر میں رہتی ہے دادی اس کو گھر سے نکالنا چاہتی ہے مگر ہر بار میں آگے ہو کر انہیں روک دیتا ہوں مگر میں آج تک فیصلہ نہیں کر با رہا کہ میں اسے ساری زندگی کے لیے اپنانا چاہتا ہوں یا یہ صرف میری ہمدھڑتی ہے دوستو ایسی ہی سچی کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگبان